اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان راجہ میرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہو پاکستان اور کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو میں نے بھائی سے مومفلی لی تو بہت دلکش اور ڈیسنٹ اور پولائٹ انداز تھا ان کا دینے والا جیسے کوالیفائر لوگ نہیں بولتے اس طرح انہوں نے میرے سے باز کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایجو کیٹیڈ ہو آپ تو میں نے ان سے پوچھا پھر کیا سٹڈی کر رہے ہو آپ تو جو انہوں نے اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا ہے میں بہت زیادہ حیران ہوا اور بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جو مین لاہور نہیں ہے یہ شیخ اوبرے کے ایرے میں آتا ہے اس کو آپ کسبہ کہا سکتے ہیں کسبہ کا مطلب ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہوتی اور گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو یہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بہت زیادہ بڑی اچیو منٹ ہے اس کے لیے اور یہ چھے سمیسٹر میں ہے یعنی چھے سمیسٹر اس کے ہو چکے ہیں تو ہاں اسی کی زبانی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی کیا رام ہے آپ کا شداد ہے من شداد بھائی پہلے تو یہ بتائیں اپنے یہ جو پیشے کے لحاظ ہے کہ پیشے کے جو آپ کا مونپلی بھون رہے ہیں یہ کب سے منسلی کا کتنی دیر ہوگی یہ کرتے کام یہ مجھے پانچ چھے سال ہوگئے کرتے ہیں تو یہ آپ کا یعنی آپ نے خودی یہ چنے یا والد وغیرہ کرتے تھے یا کوئی بھائی کرتا تھا تو پھر آپ اس کے ساتھ ٹیچ ہوئے یہ والد صاحب کرتے تھے پھر لے تو پھر ساتھ سٹیڈی کرتا تھا پھر اس بجا سے کہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پھر ساتھ یہ والد صاحب کے کام کرنا شروع کی اور میں نے آپ کے وہ نیبر سے بھی میری ملاقات ہوئی تو نہیں رکھا کہ یہ بچہ جو رہا شروع سے بہت زیادہ مینٹی ہارڈ ورک کر رہا ہے اور یہ صبح کو دودھ وغیرہ کبھی کوئی کام کرتے ہیں ایسی بھی بات ہے کوئی ہاں جی بہن سے وغیرہ رکھی نہیں ہے ہم ساتھ صبح دودھ کا کام کرتا ہوں اور شام کو پارٹ ٹائم یہ کرتا ہوں تاں کہ ساتھ گروہ لوگ کے ہلپ کرسکوں اور اپنا سٹیڈی بھی جاری رکھ سکیں آپ کو پھلی بیجتے ہوئے آپ کو کبھی ہیڈیٹیشن یا کوئی شرم یا آر کوئی ایسی مسکوس نہیں ہوئی کیونکہ یہ عمومہ لوگ جو چھلی بھونے نام لوگ بیج دینا یا ریڈی پہ کھڑے ہوکے نان چنے بیج لینا یا چنے آلو چنے بیج لینا لوگ خاص کر کے اپنے والدگر اس کا وہ یہ کام کر رہا تھا وہ خود جو بیٹا ہوتا ہے اور خاص کر کے ایجوکیٹیڈ بیٹے ہو انہیں تو اپنے باپ کی جو ریڈی وغیرہ وہاں پہ کھڑے ہونے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ایسا فیل نہیں ہوا کبھی نہیں مجھے ایسا کوئی نہیں محنت کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو ریڈی والا ہو اور چاہے کوئی بیزنس میں آنو محنت محنت ہی ہو ٹھیک ہے تو آپ سا سا دیجیں ٹھیک ہے بھائی کے پاس کسٹمر آگیا تھوڑا ویٹا ہم کار لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو سٹڈی کے بارے میں کہ آپ سٹڈی کیا کر رہے ہیں میں سوفٹ ویڈ انجینئرنگ کر رہا ہوں بیٹ چول یونیورسٹی سے تو آپ ذرا مجھے بتائیں گے تھوڑا سا سیدھے ہو جو کہ کون کون سے سبجیکٹ ہوتے ہیں سوفٹ انجینئرنگ اب تک جو کمپلسری پڑے ہوئے ہیں آپ نے آپ کو پتا ہوگا یہ مین سبجیکٹ پڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا جال جکے کہ واقعی سوفٹ انجینئرنگ کر رہے ہو یہ اس میں اکاؤنٹس کا ہوتا ہے اور یہ سی پلس پلس ہوتی ہے اور کوڈنگ کا کام ہوتا ہے تو بیسک جو چیز میرے دوست بھی کیونکہ میرا بھی تعلیم سے تھوڑا سا واسطہ ہے تو میں کیا نہ میں سوفٹ انجینئرنگ کے ایک دو میرے دوست بھی ہیں تو اس میں ساتھ میں آٹوے سنسٹر میں چوائز کرنی پڑتی ہے جیسے ویجوال بیسک ہے جاوہ ہے آپ کون سی لینگوی میں آکے پروگرامنگ کرنی ہوتی ہے سی پلس پلس کرنی ہے میں نے آکے سی پلس پلس کرے گیا ٹھیک ٹھیک تو آپ کا جو میں نے سنایا کہ حافظ قرآن بھی ہیں ہاں جی الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں میں بچوں وغیرہ کو بھی پڑھاتے ہیں پہلے پڑھاتا تھا اب نہیں آپ یہ ساتھ امنا کام یہ کیا اس بجا سے چھوڑ دیا تھا تو اس سے آپ کو اتنی ہرنگ ہو جاتی ہے کہ آپ جو اپنی یونیورسٹی کے ڈیوز وغیرہ اور فیملی کو سپورٹ کر لیتے ہیں شکر اللہ کا کر لیتے ہیں آپ اپنے نا مجھے فیملی کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہوتا ہے کیونکہ آپ جو سٹیڈی کر رہے ہیں خاص کر کے جو ایڈوکیٹڈ فیملیز ہوتی ہیں وہ تو بڑے رام سے یہ چیز کو فالو کر سکتی ہے کار بھی سکتی ہے اڈورڈ بھی کر سکتی ہے آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے ایڈوکیٹڈ ہے نہیں میں ناوالا صاحب پرے میں ناوالدہ پری ہی ہے اور ان کو شونک دا خود پرانے کا کہ میرا بیٹا پرے اور آپ بڑے ہیں سب سے یا آپ سے بڑا بائی وغیرہ کوئی ہے میں آئی بڑا ہوں سب سے بڑا میں آئی ہوں ساری زمیں در ہی آپ بڑی ہے ساتھ گر کا خرچہ بھی کرتا ہوں اور اپنا سٹیڈی کا بھی نکالتا ہوں آپ کا فیوچر بلینڈ کے اگر آپ یہ سوٹر انجین انشاءاللہ اللہ کرے جی آپ اچھی طرح سے یہ کر جائیں تو اس کے بعد بھی موپلی یہ شعبے سے آپ ڈیچ رہیں گے یا اس کو سکپ کر دیں گے ختم کر دیں گے وہ وقت کے لئے آسے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کہ سوٹر ایری ہے پھر وہ اپنا کامی کروں گا جوب ساتھ اسے پھر سکپ کر دوں گا آپ کی جو طبیعت بڑی مجھے سادی سی لگتی ہے سوٹر انجینئر تو بڑے ممی ڈیٹی سے بڑے وہ ہوتے تو آپ ماشاءاللہ داڑی بھی رکھی بھی ہے اور اسلامی اسلام سے زیادہ اٹیچمنٹ بھی لگ رہی ہے مجھے یہی ہے بیسی کہ مجھے اتنا زیادہ شونکنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چیسرہ کرتے ہیں کہ بس سیمپل زیادہ مجھے سیمپل پسند ہے سیمپل رہنا پسند ہے آپ کو یعنی اگر نیکسٹ اور اگر ہمارے ویڈیو کے تھوڑی آپ کو کوئی اگر پار ٹائم کو جوب گئرہ اوفر کرے تو آپ اس کو وقتی طور پر ختم یا کھار کے تو ادھر اس کو آپ جوائن کر سکیں گے یعنی آپ بھی اچھی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے کہ آپ کو بھی اچھی جگہ جوب مل سکے آپ بھی اپنی فیملی کوئی سٹیٹس کو چینج کر سکو ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے جی ماری بیس ویشی صاحب کے ساتھ ہیں جی بھائی نے یہی بتایا کہ جس طرح ہر انسان کا اور ہر پاکستان کا اس معاشرے میں ایک مقام حاصل کرنے کا خواہش ہوتی ہے لگن ہوتی ہے وہ یہی چیز چاہتا ہے کہ میں بھی معاشرے میں اچھا انسان بن سکو اپنے میارے زندگی کو بلاند کر سکو اونچا کر سکو تو اس بھائی کا بھی یہی خیال ہے میرے ویڈیو کے طرح بھی اگر کسی کو بھائی اب چھویں سمیسٹر میں دو سمیسٹر رہ گئے میرے ہاں کافی کچھ کام تو جانتی ہوں گے داہر شعبہ تو کوئی بھی ہو چاہے مومبھلی بیچنے والا یا علو چینے بیچنے والا محنت میں کوئی شرم نہیں ہے جیسے یہ بھائی شرم نہیں کر رہے بے فکر ہو کے بیچ رہے حالانکہ ان کے والے صاحب یہ کام کرتے ہیں ایڈیوکیٹڈ بھی نہیں ہیں تو ایڈیوکیٹڈ فیملی میں یہ چیز ہونا مشکل ہے پر انہوں نے یہ چیز ثابت کیا اور ہمیں بینگ مسلم اور بینگ پاکستانی ایسے بھائیوں پر فکر ہونا چاہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئیلے کی کان سے ہیرہ نکالنا یہ وہی تراشاوہ ہیرہ ہے جو ہمارے پاکستان کو ہمارے ملک کو اوپر لے کے جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ فکر ہے ایسے مسلمانوں پر اور ایسے اپنے بھائیوں پر اور ایسے پاکستانیوں پر اور ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں ایسے ہیرے پیدا کرتے رہے یہ بھائی بھی کسی سورٹر کمپنی میں اپنی فیلڈ سے لیٹر جوب کرنا چاہتے ہیں اگر کمپنی ان کو ایسے ٹرینی اپنے پاس راکھ لے اور کچھ پیسے ان کو سیلری بھی پیکیج بھی دے دے تاکہ یہ ممپلی سے اس شبے سے ہٹ کر اپنی فیلڈ سے لیٹر جوب کر سکیں تاکہ ان کا فیوچر سکیور ہو سکیں مضبوط ہو سکیں بس آج کے لئے اتنا انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ ملیں گے جب تک پاکستان زندہ بات پاک فور پاندہ